اور امریکہ ہمیں بہت اچھا اس لیے لگا کہ یہاں آپ جیسے ہمیں بہت پیارے دوست یہاں رہتے ہیں سیاستدانوں میں ہم لوگ خاص طور پر خواتین کیونکہ سیاست میں خواتین کا آنا ایک تو بہت مشکل ہے پھر جب وہ آ جاتی ہیں تو پھر جو فیس کرنا پڑتا ہے انہیں لیکن چولستان ایک ایسا علاقہ ہے جیسے فاروق صاحب بھی بتایا ہے کہ بالکل نظر انداز ہوا بہت اسلام علیکم ناظرین آج ہمارے پاس ہمارے فلیش بیک ویڈ مینو گوئنگ دی میں آج میرے ساتھ ہمارے بہت خوبصورت مہمان دیکھئے خدا کی شام دیکھئے کہ امریکہ میں ہیں اور امریکہ میں آ کر ہم ان کا انٹریو کر رہے ہیں بچولستان بھاولپور اور ایسے علاقہ سے چل کے وہ لوگ جو اتنا کام کرتے ہیں اور آج ہمارے پاس یہاں پہ آئیں یقین مانی ہے کہ میرے لیے بہت اعزاز کی بارک ہے کہ امریکہ ورچینیا میں اور ڈی سی میں جو لوگ آ کے یہاں پہ اپنے اس کام کو لے کے ساتھ اور ہم لوگوں کو بھی ساتھ میں شامل کرتے ہیں یہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو آج میرے ساتھ میں شامل کرتے ہیں جی آج ہمارے مہمان ہیں ہاروک احمد خان صاحب ہمارے دوسری ہوتی خوبصورت میری دوست اور رازیا ملک صاحب آپ اور یقین مانے کہ یہ وہ لوگ ہیں ایسے تو یہ دونوں جیونس ہاتھی ہیں لیکن یہ ایک ان کے پیچھے ابجیکٹیوز زندگی گزارنے کے علاوہ لوگوں کی ہیلپ کرنا ہے تو آج ہم ان سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ کون ہے سب سے پہلے اگر میں پوچھوں تو آپ سے اگر ہم بات شروع کریں تو آپ بتائیے کہ کیسا لگ رہا ہے آج آپ کو امریکہ پہ بہت شکریہ بینہ آپ نے ہمیں یہ عزاز بکشا کہ آج ہم یہاں آپ کے ساتھ پر صدو کر رہے ہیں اور امریکہ ہمیں مہت اچھا اس لیے لگا کہ یہاں آپ جیسے ہمارے بہت پیارے دوست یہاں رہتے ہیں اور ہم لوگ جب بھی آتے ہیں یہاں گزشتہ سات آٹھ برس سے ہم لوگ ہر سال آتے ہیں اور جب بھی آتے ہیں تو وہاں ساری خوبصورت یادیں لے کر چاہتے ہیں اور وہ یادیں یوں ہوتی ہیں جو ہمارے کام سے بھی ریلیٹیڈ ہوتے ہیں اور ہوتی ہیں اور ہماری محبتوں اور خلوص کے رشتوں پر بھی ملکہ ہوتے ہیں جی اب ہمارے بھائی اور رازیہ کے جیون ساتھی اور ہمارے ان لوگوں کی آواز ہم آپ سے ایک بلکل سادھی بات کریں گے کہ مجھے معلوم ہے کہ ابھی جیسے رازی نے بتایا کہ کس طریقے سے آپ ایک مقصد لے کے پاکستان سے آئے ہیں اور آپ ایک عرصے سے چونکہ میں نے ابھی آپ کا جو ایک آپ کے کام کے حوالے سے ہم بات کریں گے جس حوالے سے آپ اپنے کام کو لے کے چلے تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ بتائیے کن کن لوگوں کو آپ کے خیر مان چکے ہیں اچھے اس میں مختلف کٹیگریز ہیں جی اب ہم چولستان ایوارڈ کی بات کر لیتی ہیں جی بلکل وہی میں خیر کا مراد یہی ہے ایوارڈ کی ریکنیشن آف ای ورڈ اب یہ لوگ ایوارڈ کیوں دیتے ہیں یہ بھی ہم نے معلوم کرنا ہے اور یہ دیتے کن کن کو ہیں چولستان ایوارڈ چوبیس سال سے ہم لوگ کر رہے ہیں اور اب بھی یہ چوبیسوں ایوارڈ یہاں امریکہ میں بھی ہوا ابھی ریسنٹ ہوا کچھ دن پہلے یہ شروع میں ہم نے چوبیس سال پہلے بہاولپور اور جنوی پنجاب کے لوگ تھے جو کہ اپنے کام میں یقتتا تھے وہ چاہاں گلاری ہوں ٹاکٹر ہوں شائر ہوں مختلف جس جس چوبیسے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے اچھی کار کردیگی ہوتی تھی وہ اپنے علاقے میں تو ہیرو سمجھے جاتے تھے لیکن جب اپنی علاقے سے باہر جاتے تھے کسی کمپٹیشن میں لاہور، کراچی، اسلام آباد تو وہاں پہ کیونکہ ہمارا علاقہ ایسا علاقہ ہے جہاں ان کی کوئی سفارش کوئی اپروچ نہیں ہے تو آپ کو پتہ یہ ایوارٹ اور دوسری چیزیں جو ہوتی ہیں اس کے گورن میں کچھ پالیسیز ہوتی ہیں کچھ سفارشیں ہوتی ہیں اور وہ بغیر سفارش کے میری نہیں سکتا تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ جو لوگ ہمارے علاقے کے ہیں بچاری اتنا اچھا کام کرتے ہیں کرکٹ کے میدان ہوں، حاکی کا میدان ہوں، ڈاکٹر ہوں بھی میں تو ان کو کیوں نہ اپریشیٹ کیا جائے بجائے اس کے کہ وہ باد دل ہو کے گھر بیٹھ جائے آپ نے جناب مجھے پکڑا اپنے میرے خال میں سات برس پہلے آپ نے مجھے ایوارٹ دیا تھا اور میرے لیے جتنے بھی ایوارٹ ملیاں ان میں سے چورستان میں ایوارٹ کم ہے ہرکے کا سکھل کرتی اور میرے لیے بہت اعزاز کیا ہے یقین مانیے کہ میرے لیے وہ ایوارٹ بہت اہمیت تھا پھر ہم نے وہ شروع کیا تو ما شاء اللہ وہ اتنا پذیرائی ملی ہے لوگوں میں بھی اور پاکستان بھر میں جب لوگوں نے ٹی وی پہ اور باقی پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا اس پہ دیکھا تو پھر بازید ہو گئے لوگ کہ پاکستان کے جو بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں بھی سب ایوارٹ موت بڑے موت بڑے وارٹ ہمیں بھی اس میں شامل کریں پاکستان میں ٹگڑے ہوں بھی بڑی ہیں اچھا تو مجھے آپ یہ بتائیے پولیٹیشنز کی بھی آپ نے یہ وارٹ کیے جی بلکل جی بلکل سیاست دانوں میں ہم لوگ خاص طور پر خواتین کیونکہ سیاست میں خواتین کہانا ایک تو بہت مشکل ہے پھر جب وہ آ جاتی ہیں تو پھر جو فیس کرنا پڑتا ہے تو اس کو دیکھتے ہو میرے صال میں وہ ہر فیلڈ میں ہی ایسا ہے تو آپ نے کس کو ایوارڈ دیا ہم نے ساج دمیر ساج دمیر صاحب بہت واقعی بہت جنمن اور آپ کو ایوارڈ میں نے دیکھا ہے جن جن کو بھی آج تک ملے ہیں وہ جنمن لوگ ہیں and they are real workers چلیں گے تو ہمارے ایوارڈ کی بات ہو دی کہ اب مجھے خوز کیا ہے اب کیا کر رہے ہیں دونوں میاں بھی مجھے پھر سمجھ لیا کیا کرتے ہیں آپ لوگ یہ پھر دوری پھر دنیا پھرتے ہیں یہ جانتے ہیں آتے ہیں تو چولستان کے حوالے سے ایک ایسی زمین کے ساتھ آپ کنیکٹڈ ہیں بہابیپور کے ساتھ تو کیا کر رہے ہیں آپ کے ایوڈیکٹیوز کیا ہیں دیکھیں چولستان ایک ایسا علاقہ ہے جیسے بھاروک صاحب بھی بتایا ہے کہ بالکل نظر انداز ہوا اور جب ہم لوگوں نے وہاں وزیٹ کیا اور ہم لوگوں نے دیکھا یہ پرانی بات ہے تو ہم لوگوں نے وہاں جا کے وزیٹ کیا اور دیکھا ان کے تو گلے اتنے خوبصورت ہیں ان کی تو آوازیں سننے والی ہیں اور ان کے تو راتوں میں اتنا ملر ہے ہم لوگ حیران ہو گئے اور وہ وہیں کہ وہیں دبا ہوئے پھر ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ ان کے لئے کچھ کرنا چاہئے کیونکہ وہ بنیادی ہر سہولت سے وہ محروم ہیں صحت سے لے کر اور باقی تمام پانی بھی تو دیکھیں پانی کی وہاں کتنی کلک ہے دنیا میں ابھی بھی آپ وہاں جا کے کہیں نہیں ہوگا ایک ہی جگہ پانی انسان بھی پی رہے ہیں اور جانور میں نے یہ دیکھا اچھا آپ نے اس میں ارگنیزیشن ہے چولستان ڈیویلمنٹ کونسل آف پاکستان چولستان ڈیویلمنٹ کونسل آف پاکستان یہ دیکھیں ہمارے لیے دیکھیں کتنی عزاز کی بات ہے تو اب مجھے یہ ہے کہ کس طرح ہم آپ سے کنیک کر سکیں ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہمارے ناظرین کو آپ کیا بتائیں گے کہ آپ سے اگر کنیک کرنا ہو چونکہ میں نے آپ کی جو ابھی ہم نے جتنے بھی فنکشن اٹینڈ کی ہیں اس میں آپ کا لٹری حوالہ بھی بہت ہے اور آپ کی نئے کتاب بھی آئی ہے اس کا بھی ہم ذکر کرتے چلیں اس کتاب کے بارے میں اگر آپ بتائیں کہ پڑا سا کہ وہ آپ نے کس حوالوں سے کتاب اس حوالے سے ایک تو چولستان ایوارڈ کا ذکر ہے اس کے علاوہ بہاولپور کے حوالے سے بھی کافی تاریخی اس میں لکھا گیا ہے تاریخ بہاولپور جو ہے وہ ہماری تاریخ کی حوالے سے کیونکہ آج کی جو ہماری آج کی جو ہماری نسل ہے اسے نہیں پتا کہ بہاولپور ریاست ہے کیا ہماری نسل کو تو ویسے آپس کی بات ہے اپنا بھی پتا چل جائے تو بڑی بات ہے وہ بھی پتا کرنا بڑتا ہے لیکن یہ آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں یہ جو آپ کام کر رہے ہیں تو اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا کام بڑی اہمیتہ ملے ہیں رازیہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کو یہ ریلو معاملات کے ساتھ ساتھ یہ سارا کچھ جب آپ لوگ دونوں یہ کام کرتے ہیں اس میں کونسی آپ کی آپس میں مطلب کانفلیکٹ کہاں پہ ہوتا ہے کام دونوں ہی کرتے ہیں کانفلیکٹ بھی ہوتا ہے لیکن جہاں کانفلیکٹ نہیں ہوتا وہاں کامیابی نہیں بہت اچھا تو ہم دونوں یہ ناظرین اب یہ بات یاد رکھیں یہ بڑی سوچنے کی بات ہے کانفلیکٹ ہے 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 لیکن ہم لوگ ہر بات کو پھر پوزیٹیو ہو کے پر پر نہیں لیتے ہیں اور اس کو تعمیری تنقیب بہت اچھا ہے بہت اچھی اور پھر اللہ کا شکر ہے پھر آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کی کوپریشن کے ساتھ ہم آدھے بڑھتے جا رہے ہیں اور اسی طرح پھر ہریلو معاملات میں بھی ہمارے بچے بہت کوپریٹیو ہیں میں نے آپ کو دیکھا آپ کا ٹرائنگل جو ٹرائنگل کے بیٹے کے ساتھ کرتا ہے یہ دیکھیں مجھے بڑی خوشی ہوئی انشاءاللہ آپ کا کو دیں گے اور کسی نہ کسی انداز سے تو thank you very much